شوربات بڑی خبر کے ساتھ کشمیر گھاٹی میں کل تین حملوں کے بعد آج پھر سے سینہ اور آتنکیوں کے بیچ اینکاؤنسل شروع ہو گیا ہے دکشن کشمیر کے انتناگ میں سرکشہ ولو اور آتنکیوں کے بیچ بڑھ بھیڑ چل رہی ہے سرکشہ ولو نے یہاں پر دو سے تین آتنکیوں کو گھیر رکھا ہے سرکشہ ولو اور آتنکیوں کے بیچ پائرنگ میں ایک جوان اب تک گھائل ہوا ہے آتنکیوں کی تلاش میں سینہ کا سرچ آپریشن جاری ہے اس وقت کیا ستیتی اور پائرنگ کی جوابی کاروائی ہوئی اور کچھ دیر تک جو ہے پائرنگ چلتی رہی لیکن اس کے بعد پائرنگ رکھ گئی کیونکہ جو ہے سو بھی ہے کہ آس پاس بھی علاقے ہیں سوڈین سے ان کو وہاں سے ویکیٹ کیا جاتا ہے وہ وہ پرکیہ شروع ہوئی اور وہ لگ بگ سمپن ہوئی ہے اور اب وہ جو ہے پورا گیرہ تک سہتیا گیا ہے تین آر آر ایسو جی اور سی آر بیٹ کے بچائلینز جو ہے اس اپریشن میں لگا دی گئی ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ جلد سے جلد دینا کسی کوریٹر ڈیمیج کے جو ملٹنسوں کے اندر پسے ہیں وہ کچھ یوٹلائز گیا جائے سوچنا ہے کہ دو سے تین ملٹنس کے ہاں پر چھپے ہو سکتے ہیں شکریہ اس طرح ہم جانکاری کے لیے دو سے تین آر ایسو جانکیوں کو اس وقت سے انہائے گیر رکھا ہے آگے بڑھتے ہیں کشمیر گھاٹی میں بجھنے سے پہلے آتنگواد کی لاؤ آخری بار پھڑ پھڑاتی نظر آ رہی ہے اپنی موجودگی دکھانے کے لیے آتنگوادی بھارتی سرکشہ بلوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں آتنگیوں نے پولواما میں آئی ای ڈی بلاسٹ کے ذریعے سینہ کے واہان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تو سی آر پی ایف کی ایک سو اسیوی بٹالین پر گرینیڈ بھی پھینکا گیا وہیں انانت ناغ میں انکاؤنٹر کے دوران سینہ کے ایک میجر بھی شہید ہوئے دشن کشمیر کے آتنگواد پر بھارتی علاقے پولواما کے اریحل میں سرکشہ بلوں کے واہان پر ہوئے اس حملے کی تصویریں آپ کو کچھ یاد دلا رہی ہوں گی ٹھیک ایسا ہی حملہ آج سے لگ بھگ چار مہینے پہلے چودہ فروری دوہزار انیس کے دن بھی آتنگوادیوں نے انجام دیا تھا جمبو کشمیر میں سرکشہ بلوں کے اوپر ہوئے سب سے خوفناک حملے میں سی آر پی ایف کے چالیس جوانوں نے شہادت دی تھی ایک بار پھر سے جمبو کشمیر میں آتنگوادیوں نے ایسے ہی حملے کی ساجش رچی تھی لیکن اس پار آتنگوادی اپنے منصوبے میں کامیاب نہیں ہو پائے آپریشن آل آوٹ میں تیجی کے بعد چھٹ پٹاتے آتنگوادیوں نے اپنی موجوب کی دکھانے کے لیے بڑی آتنگ کی وارداتوں میں تیجی لانے کی کوشش شروع کر دی ہے اور اسی کوشش کے تحت پولواما کے اریحل گاؤں میں سینا کی راستی رائیپلز کے سواہن کو آتنگوادیوں نے آئیڈ بڑاست کے ذریعے نشانہ برانے کی کوشش کی اس حملے کو لے کر سینا کے بیان کے مطابی ایک آئیڈی سے لدے وہن نے چاوالیس آر آر کے گشتی موبائل وہن پر حملہ کرنے کا ایک اصفل پریاس کیا یہ وہن پولواما زلے کے اریحل گاؤں علاقے میں چل رہا تھا سینا کے جوانوں کو کچھ معمولی چوٹے لگی ہیں لیکن سبھی سرکشت ہیں سینا کے کافیلے پر حملے کی خبریں نیرادھار ہیں علاقے میں گھیرہ ڈال کر تلاشی ابھیان شروع کیا گیا ہے چھیتر میں تینات گشتی دل کی سترکتہ کے کارا نقصان کو کم کیا گیا یہ ایک اے ایل ایس وہن تھا نا کی کیس پر سیرا کے وہن پر ہوئے اس آئیڈی حملے میں نو جوانوں اور ایک مہلا کے گھال ہونے کی خبر ہے آتنگ کی واردات کے بعد سینہ اور پولیس نے مل کر اس حملے کی جا شروع کر دی ہے انتاق بی بی سلکشہ بلوں پر آتنگ وادیوں میں سوک پارنگ شروع کر دی جب دشن کشمیر کے اچبل علاقے میں سلکشہ بل گھیرہ بندی کر کے تلاشی احیان چلا رہے تھے آتنگ وادیوں نے سرچ آپریشن کے دوران گولی چلائے اور تلاشی احیان مدھےڑ میں تبدیل ہو گئے اس مدھےڑ میں سینہ کے ایک میجر شہید ہو گئے دشن کشمیر کے انتناگ میں سلکشہ بلوں اور آتنگ وادیوں کے بیچ یہ مدھےڑ ہو گئے مدھےڑ میں سینہ کے میجر شہید ہو گئے سینہ کے ایک افسر سمیت تین جوان اس انکاؤنٹر میں زخمی بھی ہوئے ہیں زخمی جوانوں کا آرمی اسپتال میں اعلان جاری ہے وہیں جوابی کاروائی میں سرکشہ بلوں نے ایک آتنگ وادی کو بھی مار گیر آیا یہاں پر کچھ اور آتنگیوں کی موجودگی کی خبر کے بعد سینہ کا سرچ آپریشن جاری ہے ادھر پلواما کے ترال میں بھی آتنگ وادیوں نے سی آر پی اپ کی بٹالین پر گرنیٹ حملہ کیا جبو کشمیر کے پلواما زلے میں آتنگ وادیوں نے پانچ گھنٹے کے بھیتر دو آتنگ کی حملے کی پلواما کے احیال گاؤں میں سیرہ کے بہان پر حملے کے بعد ترال میں سی آر پی اپ کو بھی آتنگ وادیوں نے نشانہ بنانے کی کوشش کی آتنگیوں نے ترال میں سی آر پی اپ کی ایک سو سی وی بٹالین کے مکھیالے پر حملہ کیا اگیات حملہ واروں نے مکھیالے میں موجود جوانوں کو نشانہ بنانے کی ساری سچی لیکن حملہ واروں کا گرینٹ کیم کے باہر گر کر بھٹ گیا دھٹنا کے بعد سرکشہ ڈیوٹی میں تینات سنتری نے آتنگ وادیوں پر پیارنگ کی لیکن حملہ وار موقع سے پرار ہونے میں کامیاب ہو گئے اس گرینٹ حملے میں کسی بھی طرح کا نقصہ نہیں ہوا ہے آتنگ وادیوں کے خلاف آپریشن آل آؤٹ میں تیجی آئی ہے اور پچھلے کچھ مہینوں میں سرکشہ بلوں کو آتنگ وادیوں پر اور آکرامک ہونے کے نردیش دیے گئے ہیں ایسے میں ایک ہی دن میں سرکشہ بلوں پر ہو رہے حملوں کے پیچھے آتنگ وادیوں کی بوخلاہت ہی ہے گرہمترین مشاہ بھی جمعو کشمیر کے دورے پر آنے والے ہیں ایسے میں آتنگ وادیوں نے اپنی موجود کی دکھانے کے لیے حملوں میں پڑھوک لکھی ہے موسیقی موسیقی موسیقی